کل انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ایک بہت زیادہ خبر چھائی ہوئی ہے کہ جو انڈے انڈوں والی فصل آگئی ہے ٹھیک ہے جس پر انڈے جو ہے اگنے لگ گئے ہیں پیداوار انڈوں کی ہو رہی ہے انڈوں کی قائشت کا انڈوں کا خیرم آخر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور کہا کہ واقعہ یہ سب کچھ ہے لیکن میں نے بڑے گوھر سے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ سارا نتیجہ اس بات کا جو کہیں اب یہ مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ آپ تم جھوٹے ہو تو پھر میں جھوٹے چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ ایک بھائی صاحب انہوں نے ایک ویڈیو ڈالیا ہے کہ وہ فصل میں جا کر لوگوں کا انٹرویو کر رہا ہے اس کاشتکار کا جو جو بندہ جو اس کا اپنا جو ذاتی جس کا جس کے فصل ہے اس کا جو ہے انٹرویو کر رہا ہے اور اس فصل میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہ جو ہے انڈے ہیں وہ یہاں پر لائیو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے نا ہم آج اس ویڈیو کا ریویو کریں گے اور ایک ایک منٹ پر آئے ہے کہ کس کے پوائنٹ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پوائنٹ سے غلط ہے یا صحیح ہے چھوڑا پھر ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم انویسی صدی میں بیسویں صدی میں نہیں ہم اکسویں صدی میں بہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی پاکستانی لوگوں کو بیو کو بنا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ چودنی صدی میں بہنچ چکا ہے لیکن یہ پاکستانی ہیں پاکستانی خاص طور پر بندے وہ ہیں جو لوگوں کو بیو کو بناتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ صرف اور صرف ایک صرف قوم کے ساتھ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے ابھی آپ پتہ کر جائے گا پوری ویڈیو میں اچھا اب یہ ہمیں وہ کاشت کار سے ملوائے گا کہ جس نے جو انڈی میں لے کر جاتے ہیں اور ان کی جو چھے چھے ماہ کی ایک ایک سال کی اڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے انڈا سٹور نہیں کرنا پڑتا جو انڈا ہے ابھی جو ہے یہ فصلہ کو طریب میں ایک منس نہیں ہوگا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو اڈوانس بوکنگ ہوگی ہے لوگ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوش خبیہ آگیا ہے اس بھائی کے مطابق کہ انڈوں کی جو ہے کمی ختم ہوگیا ہے اب آپ کو رج کے انڈے ملیں گے جتنے چاہیں گے آپ کو ملیں گے اب ہم کاشت کاروں کے طرف چلتے ہیں کہ وہ یہ فصل کتنی دیر میں تیار کرتے ہیں آپ کو نا ویڈیو میں یہ بات ہوں گا کہ انہوں نے یہ ویڈیو کیسے بنا یہ انڈے کیسے لگائے کیسے پھوڑے کیسے یہ آپ کے سامنے اصل لے کر آئے یہ ساری جو ہے اس کی پول میں کھولوں گا آپ سامنے لیکن آپ نے جو ہے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں کیا کیا آسانیاں ہوتی ہیں دوسرا انڈہ آسان ہے جو یہ انڈہ ہے اس کی پیداوار آسان ہے یہ انڈہ کتنی دیر میں خراب ہوتا ہے اس کی ایکسپائری کیا ہے اس طرح ہم کاشت کاروں کی طرف چلیں گے جب ہم نے یہ سنا کہ انڈے اب کاشت ہونا شروع ہو گئے ہیں یقین کرنا بلکل بھی مشکل تھا تو جب ہم اس فصل پر پہنچے انڈے کی کاشت کاری دیکھی یہ آپ کو بھی میں دکھاؤں گا ناظرین پہلے میں اس بات کی پسکتا ہوں کہ آپ کو کیسے پسکتا چلا کہ یہاں پر انڈے ہوئے جو ہیں بیجے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو انڈے ہم نے ان لوگوں نے پیدا بار کیے آپ کو کیسے پسکتا چلا آپ یہاں سے شہر سے گئے ہیں ادھر گاؤں میں اور آپ نے مائیک لے کر کیمرہ لے کر آپ کو پتا کیسے چلا دیکھیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچرل ہے دیکھ لیں یہ کوئی فیک نہیں ہے ایک دفعہ پہلے تو یہ بات ہمیں مائنڈ میں جو بٹھانی ہوگی کہ ایک سادہ سا بندہ دیہاتی بندہ ٹھیک ہے نا وہ گاؤں سے اٹھتا ہے شہر والا نہیں گاؤں سے اٹھتا ہے اور جاتا ہے چائنہ میں چائنہ میں کیا ہے چائنہ میں ابھی انہوں نے ٹیسٹنگ کے لئے کچھ پودے ہیں وہ ایک جو فیک بات ہے فیک بات کے مطابقے انہوں نے پودہ بنایا ٹھیک ہے نا ابھی وہ ٹیسٹنگ کے لئے بیجا ہے جہاں سے گیا ہے اور وہاں سے ٹیسٹنگ میں سے بیج بیج ہو تھے وہاں سے لے کر آیا اور اپنی فتن میں لگائے کیا یار کیا پاکستانی کو سلوٹ ہے آپ کو دیکھ کر تو ماننا پڑے گا آئیے ہم پوچھتے ہیں کاشتکاری کے برے میں اب یہ آپ اس کو جو انٹرویو دے رہا ہے اپنی جو اپنی بات بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں ذرا وہ اس کو دیکھیں کیا وہ چائنہ جا سکتا ہے اور وہاں سے جا کر بیج لاسکتا ہے نئی خبر ہے جی جی آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ نے بھیج دیا اور اور کیسے ہمیں بھی بھیج دیں ہم بھی اپنی فصلوں میں کھانا جاتے ہیں سردی ویسے آ جگے اور جو انڈے بہت کام مل رہے ہیں ٹھیک ہے آج جگہ ٹریک سے کہنا تو اس نے مگھایا بھی ہے واہ سانوے مگھایا دے یار مجھے ٹھیک ہے سنیا اسی کے اپنی مشینہ تو کر دے نیسی انہیں بھیج سانو دیتا تے ایسی آگے تھے ہو گایا ماشاءاللہ پورے ویڈیو دیکھیں آنے کیا ٹھیک ہے نا یا دا سنیا کنفرم ایک دن میں کتنا انڈا بنتا ہے اور کتنی دیر میں اس کی کاشت کر رہی ہوتی ہے ایک دن دے بیچے انڈا تین تو چار ہزار انڈا ہے دیتے آگے تسیہ بیگ سکتے ہیں اب بھائی صاحب نے کہنا ہے کہ ایک دن میں چار ہزار انڈا ایک اکڑ میں ہوتا ہے اور ایک انڈا دس سے بارہ نپی کا سیل ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو پھر بندہ لگا لے اور بیٹھ کر کھائے جگین مالوں بندہ جو بیہنز کرنے کی لوڑی نہیں ہے بھی لگا لے ضرب تین چار ہزار ضرب تس کتنے چار ہزار بنتا ہے ایک دن کا واہ چالی ہزار پہ ایک دن کا یہ تو پھر بندہ جار ترقی کا جائے گا پاکستان ترقی ہو جائے گی بہت چھا جائے گا منظر ایک انڈے کی کتنی لاغت آتی ہے ایک انڈے کی لاغت آتی ہے ایک انڈے کی لاغت آتی ہے فصل کا انڈا جائے نا فصل کا دیسی انڈا وہ دو دن میں تیار ہوتا ہے دیکھیں انڈا دکھائیں گے انڈا ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں کہ واقعی یہ جینین انڈا ہے یا اندر سے دکھنے میں کیسا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈا ہے یہ بلکل فصل کے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کو توڑیں گے اور اس کے بعد اس کو سر آپ اپنے ہاتھوں سے توڑیں یہ توڑیں گے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا بلکل ویسا ہی انڈا ہے جیسا نیچرل انڈا ہوتا ہے مرگی کے انڈے کی طرح ہی یہ انڈا ہے دکھنے میں بلکل ویسا ہے بلکل جینین انڈا داد دینے پڑے گی آپ کے جگار کی اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ آپ ہم سے کہیں گے کہ یہ انڈا تھوڑا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جو ہے زردی کیسے نکلی اب یہ بات میں میرے بات میں کمر سنیے گا بات ویڈیو انڈ کرنے گی اس بات بات یہ ہے انہوں نے یہ انڈا جو ہے اپنی اس کے ساتھ یہ جو پودے ہیں نا یہ ہیں پہلے آپ کہیں گے پوری فصل فیصل پوری فصل میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ کے بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو انڈا ہے وہ اس بینگن ہے آپ دیکھیں چھوٹے بینگن کا پودہ ہوتا ہے ہم شاید آپ نے کہیں دیکھے نہ ہوں لیکن میں نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے نا وہ وہ اس فصل میں جا کے وہ اتار کے اب یہ انڈے ادھر گلو یا الفی جو بھی سٹک وغیرہ سے کم سٹک سے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لگا کر صرف ایک فرضی ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ انڈا ایک بار بھی نہیں توڑا ٹھیک ہے نا یہ ساتھ سے توڑ کر لاتے اب یہ آن پکٹ کر پھر یہ جیسے انہوں نے ساتھ ہی جو ہے اس پودے کے ساتھ ہی انڈا رہا کر نیچے توڑا ٹھیک ہے جس حسابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس واقعے الفی لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب اس سے آگے کچھ ہم خود یا رکھائیں گے یہاں پر اپنی زمینوں میں اور ہم بھی جو ہے ملیونیر بن جائیں گے انڈے بیجکار یہ تریح کا پہلا واقعہ ہے کہ ہم انڈے بیجکار اپنی فصلہ میں ہوگا کر جو ہے ملیونیر بن گئے لیکن میں اقواہ بتا دوں کہ پاکستان پھر بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے یہ میری بات آپ لکھ لیں وہ پتہ اس کا رزن کیا ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس نے لکھا نا کہ انہوں نے سویں یا بیسویں صدی نہیں ہے میں نے پوری ویڈیو تو نہیں دیکھے لیکن یہ بھائی تھوڑا سا چلا رہا تھا میں نے اس کا تھوڑا سا نا ایک پوائنٹ ویو لیا تھا کہ یہ ویڈیو کس لی ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یکی سویں صدی میں مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بور رہا ہے سارا جھوٹ ہی ہے اس میں کسی صدی میں جھوٹ ہی ہے یہ ہمیں بھی جھوٹہ قرار دے رہا ہے یہ یار یہ قدرتی حمل ہے یہ پہلے یعنی کہ میں نے کال میں سن رہا تھا یوٹیو پہ یعنی کہ وہ رضا ساکر صاحب کا بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے مرگی آئی جانڈا ہے تو اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے یعنی کہ نہ پہلے مرگی آئی نہ تھا ہوسکے gemaakt بہتے کام چین سے بہتے ہیں پہلے مرگی کن سے مرگی Entscheidung کی تھی مرگی بھی pesticide جانڈا نے رہا ہے تمہیں صداقہ کا بھی پہلے مچBS کے ساتھ بہتے ہیں رہا ہے یہ میس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے وہ بیچ собax اس کے وہ ہم چائنہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بلکل سارا 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 فیک ہے جھوٹ ہے ہم بلکل اس کو نہیں مانتے